السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو باقی ویڈیو سے کچھ مختلف ہونے والی ہے اور اس ویڈیو میں ہم آغاز کرنے والے ایک نئی سیریز کا جس کا نام ہونے والا ہے باب الحلم اس میں ہم آپ کو ڈیفرنٹ چیزوں کے بارے میں تھوڑی انفرمیٹیو سی ویڈیوز بنا کر دکھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایک ٹیٹیل ویڈیو آپ کو دی جا سکے اس میں میری مدد کرنے کے لیے فیل وقت میرے ساتھ موجود ہیں موینہ کر رہے ہیں اور یہ مجھے آج بتانے والے ہیں پینٹ کے بارے میں اور ہم ابھی اس وقت پینٹ کے ایک فیلڈ میں کھڑے ہیں جہاں پر کچھ جینو ٹائپز لگی ہوئے ہیں اس کو ٹرائیڈ لگے ہوئے ہیں اور ہماد بھائی یہاں پر کام کر رہے ہیں ایز ای انٹرنشپ اور انٹرنی کام کر رہے ہیں یہاں پر اور ان سے ہم تھوڑی سی انفرمیشن لیتے ہیں پینٹ کے بارے میں سے پہلے تو ہماد بھائی آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس ویڈیو میں اور اس کے بعد میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس وقت پینٹ پر کام کر رہے ہیں تو پینٹ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کہ یہ اس ایریہ میں کیوں لگائی جاتی ہے اور اس کا کوئی فائدہ نقصان بھی ہے یعنی موشلی اگر ہم بات کریں پینٹ کی پینٹ جو ہے نا وہ برانی اریاز میں جو ہے وہ گروہ کی جاتی موشلی اور جو یہ پوٹھوار کے بات کر رہے تو یہاں موشلی جو ہے وہ آنی نینٹک پر ایٹی وہ بارشوں پر معلی کرتے ہیں تو یہاں پہ بارشیں موشلی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہیں تو یہاں پہ جو پارپئر مرفت ہیں وہicopواہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ درمیعن میں گ Lorens کی ترمیعن وہ گ Dana گروہ کرتے ہیں تو pi%. سی venus جو ایسی جو فارمر کو اچھا خاص اجھا ہے وہ 씨가 دیتی ہے اور یہاں یہ جو تقریباً اپریل کے اینڈ پر جو ہے وہ سو کی جاتی ہے یا مائی کے سٹارٹ سو کی جاتی ہے تو اس میں اب جس طرح فدہ بائی سے چکوال گوڑ لیں یہ جو ورائیٹیز ہیں آج کل یہ چل رہی ہیں اچھا یہ مجھے ایک چیز تھوڑی سے آپ گائیڈ کر دیں کہ یہ پینٹ یہاں پر لگائی جاتی ہے تو یہ کیا جنوبی پنجاب اور اس طرح کے علاقوں میں بھی لگائی جا سکتی ہے یا پینٹ صرف یہیں کی گروہ پہ اور یہاں پر ہی لگائی جائے گی نہیں جنوبی پنجاب کے کچھ اہریات جس طرح مظفر گھڑ ہو گیا یا جس طرح بکھر ہو گیا بکھر کے کچھ اہریات ہو گئے میاں والی کچھ اہریات ہو گئے کیونکہ یہ بھی ٹچ کرتے ہیں سعود پنجاب کو وہاں پہ بھی گھوٹی جا سکتی ہے اس کے علاوہ جو ہے راجنپور میں بھی کچھ جو ہے وہ ٹرائل لگے ہوئے وہاں پر بھی کام کرے ہیں لیکن وہاں پہ جو ہے نا وہ پوڈ کی جو ہے وہ کلر جو ہے تھوڑا سا چینج ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ تھوڑا سا سویل کے جو ہے وہ پراپلم آر جس کی وجہ سے جو پوڈ کی جو ہے نا وہ کلر میں چینج آر vacunہ ہے وہ بلیک ہو رہے تھوڑا سا اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ جہاں پہ تھوڑا سنڈی سویل ہے وہ جو ہے وہ ایڈی گروٹ کی جا سکتی ہے بٹ ٹیسٹ جو ہے نا وہ صرف پوٹوہار کے جو ہے وہ فیمز ہے پوٹوہار کی جو وہ مفلی اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہے جو ہے وہ فیم کا باعث ہے پاکستان کے لیے ایک منفرد حصیت رکھتا ہے یہاں کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہے اور اس کے بعد میرا جو آپ سے اگلا کوسٹن ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کام کر رہے ہیں مجھے پتہ ہے کہ آپ نے جو جہاں پر کام سٹارٹ کی ہے ابھی آپ کو تین ویک چار ویک ہوئے ہیں نہ آپ نے سوئنگ کی تھی نہ آپ کو وہ موقع ملا اور ابھی آپ کا جو پروجیکٹ سٹارٹ ہوئے اس میں آپ پرٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور اس وقت ہارویسٹنگ جا لی ہے تو آپ کچھ بتانا چاہیں گے کہ یہاں پر کیا کیا کام ہو رہا ہے باری میں باری پر ہم لوگ ہے وہ اس کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھے بیٹ گیا ہے نا وہ ہم لوگ نے یہاں پر جین پول کے جو ہے وہ سو کی ہوئے جس میں سے تقریباً تری فٹی وان جو ہے نا وہ لائنز جو ہے جینو ٹیپ کے ہم نے سو کی ہوئی ہیں تو اگر اس سال دیکھا جائے تھے اس سال جو ہے وہ بارشیں جو اس ٹائم ہوئی ہیں جب ویژیٹیٹیو گروت بہت زیادہ تھی تو اس ٹائم تو بہت زیادہ یہاں پر بارشیں ہوئی ہیں سوری فور انٹرپشن لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ابھی بیڈ کی بات کی تو یہ بیڈ سوئنگ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا سکتے ہیں آپ ہمیں پریکٹیکلی دکھا کر ساتھ ساتھ یہ بیڈ سوئنگ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ طرح بیڈ بنے ہوئے یہ وہ اس پہ میرے خیال میں کچھ بہتر سمجھا جائے گی ڈیمنسٹریشن یہ اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا گائٹ گار دیں بیڈ سوئنگ کا یہ دیکھنے یہ اس کے اندر جو ہے یہ چار لائنز لگی ہوئی ہیں ہر لائنز مختلف جینو ٹائپ اس کو مختلف پورٹ دیا گیا ہے تو یہ کوٹ کی بینے پہ ہمیں اس پہ ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں کہ کون سی جینو ٹائپ جو ہے وہ ڈیفرنٹ پرو فارم کر رہی ہے تو یہاں پہ جو ہے جن کی تقریباً براڈ لیوز جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ پوڈ کم ہے باقی جو نارملی پوڈ ہیں وہ ٹو سیڈڈ ہیں ون سیڈڈ ہیں ٹی سیڈڈ بھی کافی زیادہ لیکن پوڈ سیڈڈ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن جو زیادہ تعداد ہے وہ جو ہے ٹو سیڈڈ پوڈ ہیں اور ون سیڈڈ پوڈ ہیں تو اس کے علاوہ اگر جو ہم بات کر رہے تھے بارشوں کی طرح جو بارشیں ہوئی ہیں وہ جو پروڈکٹیف تھی تھی جب پوڈ فارمیشن ہو رہی تھی اس وقت بارشیں رک گئی ہیں تو جس کی وجہ سے ہم جو ہے نارمل پروڈکشن نارمل پروڈکشن بہت زیادہ کم ہوئی ہے پروڈکشن تو فارمر کو یہاں پہ لوس ہوئے لوس اس طرح ہوئے کہ وہ یہاں سے مطلب ہے کہ اپنی جو ہے وہ انکم جنریٹ کر سکتے ہیں لیکن پچھلے سالوں سے بہت زیادہ کم ہے کیونکہ سار بارشیں جو ہی ہیں وہ لیٹ ہوئی ہیں اور اب بارش ہوئی ہیں جب یہاں پہ جو ہے وہ اس کی ہارویسٹنگ سٹارٹ ہوئی ہے ہارویسٹنگ سٹارٹ ہوئی تو بارشوں کو کوئی مقصد نہیں بنتا تو ہاں یہ ہے کہ یہ جو بارشیں ہوئی ہیں یہ آگے ویٹ کے لیے کانولا کے لیے جو آگے جو ہیں ہمارے پاس سیزن آر ہے پروپس کا ان میں جو ہے یہ کافی زیادہ مفید ہوں گی اچھا آپ ایک چیز مجھے یہ ابھی ایک تو مجھے ایک پودہ اٹھائیں اور آپ مجھے دکھائیں کہ اس میں پوڈز کس طرح سے ہوتے ہیں اور جو آپ بات کر رہے تھے کہ ایک پوڈ میں دو سیڈ تین سیڈ چار سیڈ وہ کس طرح سے شو کروائیں گے اور آپ اس کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو سیلیکشن کرتے ہیں فار اگزمپل آپ کے پاس ابھی آپ نے بتایا کہ کافی جینو ٹائپ لگی بھی ہیں یا جین پول ہے اس میں آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں نہیں تو سینکڑوں کی تعداد میں جینو ٹائپس ہوں گی تو ان میں سے آپ کس طرح سے سیلیکشن کرتے ہیں ان پوڈوں کی جو آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں اس Sidaqe کے لئے ایک بہترین ورائٹی بن سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پوڈ UM4 eided بھی ہیں اس کےساست یہ دیکھیں یہ تھری سیڈ بھی ہے یہ ٹو سیڈ بھی ہے اور اس کے اندر تیکھیں انہا ون سیڈ بھی موجود ہوگی تو یہ دیکھیں یہ ٹو سیڈ ہے تو اس کے اندر یہ دیکھیں یہ ون سیڈڈ بھی موجود ہیں تو کچھ فریٹیز ہیں جس میں 4 سیڈڈ ہیں لیکن 4 سیڈڈ والی کام ہے اس کے اندر 1 سیڈڈ بھی ہے اور 2 سیڈڈ بھی ہیں یہ بہت زیادہ ہے یہ ان کی ریشو بہت زیادہ ہے 1 سیڈڈ اور 2 سیڈڈ کی 3 سیڈڈ بھی ہیں لیکن 3 سیڈڈ 2 سیڈڈ سے کام ہے باقی 4 سیڈڈ والی ہیں وہ بہت زیادہ ہی کام ہے اچھا ایک منٹ آپ تھوڑی سی زہمت کریں گے اور مجھے اگر آپ ایک پاڈ کھول کے دکھا دیں کہ اس میں پینٹ کا سائز کس طرح سے ہے کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جو اس کا شیل ہے ہمارے پاس وہ شیل بہت بڑا ہے اندر سے جو سیڈ ہے وہ اس کا سائز چھوٹا ہے یہ تھوڑا سا آپ مجھے شو کروا دیں آور ٹو یو اماد بھائی ذرا شو کروائیں جو آپ نے دانے نکال لیں یہ دیکھیں یہ 3 سیڈڈ بھی ہیں اور اس میں 2 سیڈڈ بھی ہیں آپ نے دونوں ہی مکس کر دی ہیں چلو ٹوٹل 5 دانے موجود ہیں یہاں پہ اس میں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ ایک دانہ پنک ہے اور دوسرا کا کلر تھوڑا سو سے ڈیفرنٹ ہے میرے خیال سے کلیجی ہلکا کلیجی کہہ لیں تو کیا اس بیس پر بھی آپ لوگ سیلیکشن کرتے ہیں ہاں جی اس بیس پر بھی ہم سیلیکشن کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ڈائیورسٹی ہے نا تو ڈائیورسٹی جو ہے نا وہ کافی زیادہ موجود ہے یہ سپینٹ میں تو جس طرح آپ جو نہیں آئی ہے فیدا بائیس کے جو ہی ہے اوپر جس کو ہم چلکا کہتے ہیں تو وہ ٹو کلر کا ہے بہت زیادہ جو وائٹ بھی ہے اس میں ریڈ کلر بھی ہے دو کلر موجود ہیں ایک سیڈ پہ تو اس میں بہت زیادہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں گیڈائیورسٹی اس بیس پر بھی ہم لوگ سیلیکشن کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ بات ہوگی اس کے بعد میں آپ سے ایک چیز پوچھ رہا تھا وہ کہ آپ لوگ سیلیکشن کس بیس پر کرتے ہیں کون سے ایسے کرائیٹیریز ہیں جس کی بیس پر آپ ایک جینو ٹائپ کو سیلیکٹ کر کے آگے مزید فردہ وائٹی کے لیے لے کر چلتے ہیں اس میں ہم مختلف بیس پر سیلیکشن کرتے ہیں جس طرح ہم لوگ کہ ہو گیا ہیٹ ریزیسٹنٹ ہو گیا اس کے بعد ڈرار ٹولنٹ ہو گیا اس کے علاوہ جو ہیں وہ کچھ وائٹیز ہیں جو ڈیزیز ریزیسٹنٹ ہیں جس طرح یہ مین جو اس کی ڈیزیز ہے وہ تکر تکر ڈیزیز ہے تکر ڈیزیز یہاں پہ یہ سپارٹس موجود ہیں یہ تکر تکر ڈیزیز کے سپارٹس ہیں اس میں بہت زیادہ مطلب ہے یہ کام ہیں لیکن کچھ جینو ٹائپ میں جہاں پہ اس کی ریشو بہت زیادہ ہے ہم کہہ سکتے ہیں اس پہ بہت زیادہ کام ہیں ریشو تکر تکر ڈیزیز کی تو جو ریزیسٹنٹ جینو ٹائپ ہوتے ہیں ہم اس پہ بھی اس کی سیلیکشن کرتے ہیں تاکہ فردہ جو ہے ہم آگے اس کو اپنے ریشو کیلئے یوز کر سکتے ہیں اور ایک جو ہے وہ اچھی ہے پروڈکٹیو اور ریزیسٹنٹ جو ہے ورائٹی ہم نے غلب کر سکتے ہیں اچھا ماد بھئی آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کی غزائی اہمیت کیا ہے اس میں کون سی چیز پائی جاتی ہے اور اس کے فائدے نقصان کیا ہیں اس وقت اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کر دی تاکہ ہم اپنی ویڈیو کو کلوز کر سکیں کیونکہ میرے خیال سے ویڈیو کی لینٹ ہم زیادہ ہو رہی ہے تو اگر ہم اس کی پروٹین کی بات کریں تو پروٹین کونٹینٹ ویری کر دے تقریباً 30 سے 40% کے درمیان اور اگر آئل کونٹینٹ کی بات کریں تو وہ بھی ورائٹی دو ورائٹی جو ہے ویری کر دے تقریباً ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ 42-43% جو ہے وہ نارملی پائے جاتا ہے تقریباً ہر ورائٹی میں تو کچھ ریسرچر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری ورائٹی میں جو ہے وہ 50% آئل کونٹینٹ موجود ہے لیکن اس میں کچھ ورائٹیز ہیں جو 50% گوٹچ کرتی ہیں لیکن بہت کم ورائٹیز ہیں لیکن 40 جو ہے نا 40 گوٹچ تقریباً تقریباً ورائٹییں کرتی ہیں اس کے علاوہ ہم اگر اس کی جسے ہم کہتے ہیں کہ پینٹ بٹر پینٹ بٹر سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر جو آئل کونٹینٹ یا چکناٹ پائی جاتی ہے وہ کافی زیادہ جو ہے نا ہمارے لئے بلڈ پریشر کے مریضوں کے لئے کینسر کے مریضوں کے لئے دل کے امراض کے لئے اور ڈائیجیشن کے لئے اور یہ جو ہمارے پاس ایتلیڈ ہیں وہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور انسٹینٹ انرجی کی طور پر تو یہاں پہ جو ہے وہ جو ریٹ ہے اگر ہم لوگ یہاں پہ باری میں بھی جو ہے آئل ایکسٹرکشن کر رہے ہیں تو یہاں پہ بھی کافی زیادہ جو ہے ہمیں آئل کانٹنٹ مل رہے ہیں اس کے اندر تو ایک چیز مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اس میں آئل پایا جاتا ہے پروٹین پائی جاتی ہے آپ نے بتایا کہ پروٹین کی کافی اس میں اماؤنٹ پائی جاتی ہے کیا اس کو لگا کر منافع کمایا جا سکتا ہے جی بالکل اگر ہم لوگ اس کو آئل سیٹ کی طور پر یوز کر رہے ہیں کیونکہ یہ ڈائریک کنزیوم کی جاتی ہے سبدیوں میں ہم پاکستانی سے مطلب ہے کہ غریبوں کا یہ آپ لوگ کہہ لیں کہ ڈرائی فروٹ ہیں تو یہ ہم لوگ مطلب ہے کہ ایزے مطلب ہے اس کے اندر ہم لوگ سالن بھی پک سکتے ہیں باقی جو ہے ہم لوگ کوکنگ کر سکتے ہیں اس کے اندر لیکن پر لیٹر اس کی کاؤس بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ ہم لوگ مطلب ہے کہ عام کوکنگ کے لیے اس یوز نہیں کر سکتے بر اوہرال یہ ہر مطلبے کے اس میں یوز ہو سکتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو پینٹ کے بارے میں میرے خیال سے ہم نے کوشش کی ہے کہ جنرل جنرل چیزیں اس میں کور کی جائیں میرے ساتھ مطلب تھے اماد بھائی ان کو آپ ایک بار پھر سے دیکھ سکتے ہیں یہ میرے کلاس فیلو بھی ہیں اور ہم اکٹھی ڈگری کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں ملتے ہیں کسی اور جگہ پر کسی اور فیلڈ میں یا ہو سکتا ہے کسی اور میل یا فیکٹری میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے اور یہ جو سیریز ہے باب العلم کا نام دیا اس کو انشاءاللہ علم باٹھتے رہیں گے اور آپ بھی علم حاصل کرتے رہیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ